ناظرین سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں سابق وزیر آزم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹر جناب یوسر وزاگلانی صاحب اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا ہے جیہاں آپ کا اپنا پروگرام ہے یہ جیہاں اور آج میں زیادہ شکر گزار اس لیے ہوں کہ لوگوں کو اس موقع پہ سچ بتالا چاہیے اور سچ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جیت جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے صدقے قربان ونیا لا سوڈڈگا شیخہ آہاں 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 اصل میں فرید میں آپ کو ایک بات بتاؤ یہ اس وقت یہ صورتحال صرف گٹکو کی نہیں ہے جیہاں اس وقت ساری قوم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے اسی طرح جھومر ڈال رہی ہے آہاں ملانی صاحب الیکشن آٹھ فروری کو ہے الیکشن ہوگا ریزلٹ آئے گا جیت کا اعلان ہوگا پھر گٹکو دھمال ڈالتے ہو اچھا بھی لگے گا نے 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 ایسی بات نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ عوام کو اس وقت پتا چل چکا ہے کہ اصلی جمہوری پارٹی کونسی آہاں اور عوام یہ بھی جانتی ہے کہ سب سے اچھی پرفارمنس کس کی رہی ہے سب سے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کے حوالے سے اس وقت سب سے آگے جا رہی ہے آہاں الانی صاحب پرفارمنس کہاں ہے پرفارمنس آپ کی دیکھیں جو آپ کی طرح لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو دھند کی وجہ سے ہماری پرفارمنس نظر نہیں آ رہی ہے آہاں اور یہ جو دھند ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ نے پھیلائی ہوئی ہے لیکن نون لیگ کو معلوم ہے کہ اگر لوگوں کا دیہان پڑ گیا پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کی طرف ہاں تو پھر اٹھ کا جیت لبوش کے لو جائے آہاں آپ یہ دیکھئے فرید کہ سب سے زیادہ غریب عباب کو جو سہولیات دی گئی ہے ہمم وہ پیپلز پارٹی دور میں دی گئی ہے واہ قربان ونیاں جس میں سب سے بڑھ کے بے لذیر انکم سپورٹ روگرام ہے ہاں ہاں اس کے بعد اگر نوکریاں دی گئی ہے تو وہ پیپلز پارٹی دیتی ہے اور پیپلز پارٹی نے اس طرح نوکریاں دی ہے جس طرح مہمان جاتے ہوئے ایک سیانے بچے کو پیسے دیتے ہیں وہ نہیں لے رہا ہوتا مگر زبردستی اس کو پیسے دیے جاتے ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی نے لوگوں کو زبردستی نوکریاں دی اور تیسری سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا شعور دیا ہے پیپلز پارٹی نے عواب کو یہ بتایا ہے کہ اصل ووٹ کی عزت کیا ہوتی ہے اصل جمہوریت کیا ہوتی ہے اصل عواب کی طاقت کسے کہتے ہیں تو اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت پر جائے گی تو وہ اہمکوں کی جنت میں رہتا ہے جی ہاں میں سمجھتا ہوں کہ آئیدہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں بان سکتا جس طرح پتی کے بغیر چاہ نہیں بان سکتا جس طرح نیمو کے بغیر شکنج بھی نہیں بان سکتا جس طرح کنگی کے بغیر بال نہیں بان سکتا یہ بھٹو یہ صد کے قربان بہنیا یہ آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے مغیر حکومت ایسے ہی نہیں بن سکتی جیسے غصے کے مغیر مو نہیں بن سکتا آپ جس برزی پارٹی کی حکومت بنا لیں آپ کی حکومت تیار اسی وقت ہوگی جب آپ اس کے اوپر پیپلز پارٹی نچوڑیں گے تو گلانی صاحب یہ پیپلز پارٹی کو نچوڑے گا کون اکوا دین موقع میرا مطلب ہے کہ ایک غائبی ہاتھ آتا ہے اور وہ ان کو چوڑ کے چلا جاتا ہے مگر گلانی صاحب نون لیگ والے تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت بننے ہی ان کی ہے اکثریت ان کے پاس ہے نون سے بنتا ہے نہیں اور نون سے آپ انگلیش میں بھی بنائیں گے تو نو بنے گا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ تاثر خط بولا چاہیے کہ فلا پارٹی جیتے گی اور فلا نہیں جیتے گی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت جو بھی حکومت بنے گی اس کا حصہ ہوگی بھائی ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ حکومت بے شک جس برضی پارٹی کی بنے اتت واقو پیپلز پارٹی نچوڑنی پاؤسی یہ کیا ہوا اسے سیاست کی پتلی گلی کہتے ہیں پتلی گلی گلانی صاحب یا بات بھی کر جاؤ اور نکل بھی جاؤ لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ ہماری پارٹی جیتے گی ہماری حکومت بنے گی اس سے میرا خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں رہتی اور یہی بات جو ہے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں ملکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں گلانی صاحب لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو پولیس نے بدسلوکی کیے اس پر آپ کیا کہیں گے میں نے بھرپور مضبط کی ہے دیکھیں یہ شاہ محمود قریشی صاحب ہو یا کوئی بھی سیاستداد ہو ہاں جی اگر کسی پہ کوئی مخدمہ ہے تو اسے اخلاق کے دائرے میں رہ کے گرفتار کرنا چاہیے ہاں اس طرح دکم پیل کرنا اور انسلٹ کرنا ہم اس کی بھرپور مضبط کرتے ہیں میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ یہ بہت ہی برا محسوس ہوا ہے ہمیں بھی اور عباب کو بھی وہ سابق وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں اور ایک سینئر پولیٹیشن ہے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک انتہائی قابل مضبط ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ایسی چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے اس طرح آپ صاف شفاف الیکشن نہیں کروا سکتے اور ہم صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن پہ پریشن ڈالیں گے تو کیسے پریشن ڈالیں گے گلانی صاحب الیکشن کمیشن کی چھت کے اوپر گوگا چڑھا دے گے یا الیکشن کمیشن کو سرویس اسٹیشن لے جائے گے اور پانی والے پائپ کے ساتھ پریشن ڈالیں گے گلانی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی اور کیا طریقہ ہے پریشن ڈالنے کا اب پورا الیکشن کمیشن پریشن کوکر میں تو آ نہیں سکتا گلانی صاحب الیکٹیبلز آپ کو ملے نہیں تو آپ نے اپنے سمیت اپنے تین بیٹے بھی انتخابی میدان میں اتار دیئے میرے بھائی یہی تو الیکٹیبلز ہیں آپ کے تینوں بچے بھی جی بلکل آپ کو میں کیا بتاؤں ابھی دیکھیں الیکشن کتنی دور ہے مگر اس کے باوجود جب میرے بچوں کے دوست گھر میں فون کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میربانی کر کے اسمبلی میمبر علی عیدر صاحب سے بات کروائیں اہا ایم این اے موسیٰ صاحب سے بات کروائیں وفاقی وزیر عبدالقادر صاحب سے بات کروائیں اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر پریز پرائیم منسٹر گلانی صاحب سے بات کروائیں گلانی صاحب اتنی امیدیں ہیں تو اسی کی بس کمی رہ گئی تھی اس کو بھی کھڑا کروا دیتے ہیں دیکھیں اس کو اس لیے نہیں کھڑا کیا کہ یہ کھڑا ہوا بھی بیٹھا ہوا لگتا ہے گلانی صاحب پیپل پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ وزیراعظم بلاول بھٹو بنیں گے تو آپ اپنے آپ کو وزیراعظم کہی جا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیراعظم انچاللہ ہمارے بلاول بھٹوئیوں کے دیکھیں گلانی صاحب پیپل 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 پیپل